بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے غسل کی سنتیں اللہ وحدہ لا شریق کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور ہمارے لئے پانی سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا ورنہ پہلے ایسی بھی امتیں گزری ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ناپاک ہو جاتا یا ان کے کپڑے یا بدن پر اگر نجاست لگ جاتی تو ان کو حکم تھا کہ وہ کپڑا یا جسم کا اتنا حصہ کاٹ دیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا آسان فرما دیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک غسل کی سنتوں کی جانب تو غسل کی سنتوں میں سب سے پہلے سنت اللہ بہدہو لا شریک کی خوشنودی اور عجر و ثواب کی نیت کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل کیا جائے دوسرے نمبر پر اس کی نیتوں میں مسنون ترطیب کے مطابق غسل کرنا پہلے وضو کرنا پھر غسل کرنا اس کی سنتوں میں شامل ہے اور تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا ہے چوتھی سنت بدن سے نجاست دور کرنا اور بدن کو ملنا ہے پانچمیں سنت مسواک کرنا ہے اور چھٹی سنت سارے بدن پر تین بار پانی بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ